اتر پدیس سرکار کے ملتری دیا سنکر سنگھ اور کیوگی کیابنٹ کی پور ملتری سواتی سنگھ کا طلاق ہو گیا آپ کو بتا دے کہ دونوں کی راہیں بائیس سال باجدہ ہو گئی ہیں دیا سنکر سنگھ اور سواتی سنگھ کے بیچ کے تلق رشتے کسی سے چھپے نہیں تھے اور شیاست سے لے کر عام لوگوں کو اس بات کی بھلک تھی کہ دونوں کے بھی سب کو صحیح تھا خبر ہے کہ کئی سالوں سے دونوں الگ الگ رہ رہے تھے لیکن اب دونوں کانونی روپ سے الگ ہو گئے ہیں دونوں کی شادی 18 ماہ 2001 کو ہوئی تھی اور یہ پریم بیوہ تھا مگر لکھنوں کی فیملی کورٹ نے 28 مارچ کو بیوہ ختم ہونے کا فیصلہ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ دیا سنکر سنگھ اور سواتی کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں فلال سواتی سنگھ کے ساتھ ہی رہتے ہیں دیا سنکر سنگھ بکت بکت پر اپنے بچوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں سواتی سنگھ کا راج نیتک میں پریویس اس دوران ہوا تھا جب دیا سنکر سنگھ نے 2017 کی یو بیدان سمہ چناؤں سے پہلے پور مکمتری مائیابتی کو لے کر ایک ٹپنی کر دی تھی اس کے بعد بیوہ ہوا اور بسپا نے جوردار ہنگامہ کیا دیا سنکر سنگھ کے پریبار کو بیچ میں گھسیٹا جانے لگا تب بھی سواتی سنگھ مکھر ہو کر سامنے آئی اور انہوں نے کئی بڑے سبد بسپا کے لیے کہے اس کے بعد وسیلے بھاچپا مائلہ مورچا کی ادیج بنی پھر بیدائک اور اس کے بعد اتر پردیش شرکار میں منتری بنی ایسا کہا جاتا ہے کہ سواتی سنگھ کے منتری بننے کے بعد ایک بار پھر دونوں کے رشتے بہت خراب ہو گئے اور اس بار 2022 بیدان سمہ چناؤں سواتی سنگھ کا ٹکٹ کاٹ کر بی جی پی نے دیاز سنگھ کر سنگھ کو بلیہ سے ٹکٹ دیا جہاں سبا بیدائک چنے گئے اور اس کے بعد یوگی کیبنٹ میں منتری بنے سواتی سنگھ اور دیاز سنگھ بیچ گھرلو انصہ تک کی خبریں آتی رہیں سواتی سنگھ نے دیاز سنگھ پر کئی طرح کے عروف لگائے تھے اس کے چلتے کئی بار پارٹی اور سرکار کے سنس نیتاؤں نے بھی دونوں کی بھی صلح کرانے کی کوشش کی تھی سواتی سنگھ کو ٹکٹ نہیں مللا اور ان کی جگہ دیاز سنگھ کو ٹکٹ دیے جانے اور انہیں منتری بنائے جانے کے بعد ایک دم میں یہ صاف ہو گیا تھا کہ اب دونوں کی بیچ کوئی رشتہ نہیں رہ گیا ہے آپ کو پتہ دے کہ دیاز سنگھ اور سواتی سنگھ کے بیچ رشتوں کے شروعات اے بی پی سے ہوئی تھی جب سواتی سنگھ الہاباد پریاغ راج میں ایم بی اے کی پڑھائی کر رہی تھی اور دیاز سنگھ لکھنوں کے بیش ویدیالے کے چھات راجیت میں سب سے آگے کی نیتہ تھے سواتی سنگھ نے لکھنوں بیش ویدیالے پیش دی میں پنجی کرن بھی کرایا اور یہاں پر پڑھے لگیں بیدیارتی پریشت کے کارکر میں دونوں کا میل جول بڑھا اور دونوں ہی بلیا کے رہنے والے تھے جس کے بعد دونوں کا بیوہا کے بندھن میں بند گئے